میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی تو آپ نے مجھے کہا نہیں آئین کی باتیں ہوں گی صرف مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئی اور آہ میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے وہ بھی یہی آئین دیتا ہے تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئی گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے اور شاید وہ مجھ میرے خلاف یہ باتیں کریں تو میں صرف یہ کہنا آہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں میں آیا تھا آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج یہ جشن ہے یہ ہمارا ملک پچیس سال تھا قائد عاظم عمد علی جنہ اور مجھے فخر ہے کہ میرے والد سنٹرل ورکنگ کمیٹی آف دی آل انڈیا مسلم لیگ جس کے انیس صرف رکن تھے اس میں بلوستان سے وہ واحد رکن تھے وہ بلوستان بلوستان میں مسلم لیگ قائم کی بلوستان نہ صرف بلوستان مگر اس وقت کا جو صوبہ سرد ہوتا تھا جو اب خیبر پاتون خواہ تو وہاں بھی وہ گئے اور انہیں نے یہ وہ سیاسی شخصیت تھی اور انہیں یہ ممکن بنایا کہ یہ دو صوبے جو آپ پاکستان کے ہیں اور اب اگر ان کا رکبہ جوڑیں تو پاکستان خیلے میں بہت بڑا ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے اور وہ لوگ ان کو کیا ملنا تھا اب آپ ذرا سے یہ سوچی ہے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی آج کے وقت میں تو آپ مفادات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا اس میں فائدہ ہے اور میرا اس میں فائدہ ہے میں یہ کروں یا وہ کروں وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی وہ ایک خواب تھا اور اور اگر وہ خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ پھر ایک ایسے معاشرے میں ہوتے جہاں کہ وہ مائنورٹی تھے اور ان سے کہا جاتا کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے کیا سلوک ہوتا تو انہوں نے خواب دیکھا قائد عظم علامہ اقوال نے اور پھر ایک پولٹیکل مومنٹ بنی اور دنیا بھر میں دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا سب سے بڑا ملک اب مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے یہ شرف پاکستان کے پاس نہیں رہا اب یہ شرف انڈونیشیا کے پاس ہے اس وقت یہ ہمارا دنیا میں سب سے بڑا ملک تھا ہم کس لیے یہ ہم نے کیا اگر آپ کو بہتر administration چاہیے تھی تو شاید انگریز بہتر administration دے سکتے تھے مگر ہم اپنی غلطیوں سے اپنی ناکامیوں سے سیکھ کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ جو کچھ ہے ہمارا ہے تو یہ constitute assembly آئی وجود میں اس کے صدر کہلاتے تھے سپیکر نہیں کہلاتے تھے ان کا نام تھا مولوی تمیز الدین ان کو برطرف کیا گیا ان کے انہوں نے challenge کیا اور ان کی جگہ ایک بیوروکریٹ جو میخیل میں ریلوے میں ملازم ہوتا تھا ایک وقت میں علام محمد وہ governor general تھا انہوں نے ان کو برطرف کیا اور انہوں نے cabinet اور انہوں نے ان کو برطرف کیا گیا